پاکستان سے تیمیر شامل آج کی بحث کی شروعات میں آپ سے کرتا ہوں عمران خان کی پریس کانفرنس ہم نے سنی وہ خود کو بتا رہے تھے کہ ہم بھی ٹیررزم سے بڑے پیڑت ہیں اور سبوتوں کی بات کر رہے تھے تاہاں صدقی آپ کے ایک بڑے جانے مانے پترکار ہیں انہوں نے بیان دیا کیا کسی نے ہمارے پیارے پردھان منتری عمران خان کو بتایا کہ پلواما حملے کی ذمہ داری لینے والے آتنکی گروپ جیش کا سرگناہ مسود ازر پاکستان میں رہتا ہے شروعات اسے گرفتار کر جیل بھیج کے اور اس کا آفیس بند کروا کے کی جا سکتی ہے بڑا ثبوت ثبوت آپ لوگ چلا رہے ہیں سب سے بڑا ثبوت تو مسود ازر آپ بھی کیا پل رہا ہے تاہاں صدقی لیکن جو اس کا اٹیک کرنے والا عدیل ڈار ہے وہ تو پلواما میں ہے کہ آپ اس کو ڈینائی کریں گے تیمور شامل تیمور شامل سوال کا میرے جواب دیجئے مسود ازر کہا ہے جیش ٹیس کی ذمہ داری لی ہے کہا ہے مسود ازر تیمور میں آپ کے پاس واپس لوٹ کے آتا ہوں جیڈی بکشی جیڈی بکشی 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 فرم انڈین سائیڈ دیکھئے صاحب آج جو ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنگ انسان شروع کرتے ہیں مالک انہیں ختم کرتا ہے میں عمران خان صاحب کو چند ایک چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں تیرہ فروری کو آپ کی جو جو جیش عدل گروپ ہے اس نے ایران زائدان کے اندر حملہ کیا ستائیس ایران کے فوجی مارے بیس گھائل کیے چودہ فروری کو آپ کی جیش محمد نے پلواما میں حملہ کیا چالیس فوجی مارے عمران خان صاحب this is not an act of terror this is an act of war آج آپ اتنا innocent بن رہے ہیں اور ایکچلی آپ کی innocence بلکل بلکل صحیح ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم کی باجوا صاحب کیا کر رہے ہیں اپنی extension پانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں معلوم کی آپ کی ISI کیا کر رہی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کی بھاولپور میں بیٹھے جیش محمد کے سرگنہ نے قبول کیا ہے کہ ہاں میں نے ویلنٹائن کے دن یہ توفہ بھارت کو پیش کیا ٹھیک ہے صاحب انسان جنگ شروع کرتے ہیں آپ نے یہ جنگ شروع کی ہے عمران خان صاحب اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 65 میں بھی آپ نے 47 میں 65 میں 71 میں اور کارگل میں آپ نے جنگ شروع کی تھی ہمیں ختم کرنے پر مضبور کیا تھا اب ہم پھر مضبور ہیں ہم مضبور ہیں عمران خان صاحب آپ کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ثبوت چاہیے تین ساڑھے تین ٹن ڈوسیر ہم نے آپ کو بھیجے ہیں جیڈی بکشی سبوت تو سب سے بڑا خود مسود حضر ہے جو تہا صدقی پترکار نے لکھا سب سے بڑا سبوت تو محمود حضر ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے عمران خان ان کو جیل میں ڈالیں جیسے محمد کا ایڈ کورٹرمہ بند کر دیں دفتر بند کر دیں کھیل ختم ہو جائے کھیل تو یہی تھی شروع ہوتا ہے اور باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی میرا پوائنٹڈ سوال ہے میرا میرا پوائنٹڈ سوال ہے جیڈی بکشی آپ نے کئی کئی باری پاکستان کے ریاکشن کو سنا آتھ کے ریاکشن سے آپ دو بڑی باتیں کیا ڈونڈتے ہیں کوکلی تھٹی سیکنڈز کا اندر جیڈی بکشی دین ایچی بی جینی دو بڑی باتیں دو بڑی باتیں میں یہ ڈونڈتا ہوں صاحب کی ایک تو جو جنرل باجوا صاحب کی کیلکولیشن تھی کی نومبر میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے ہر پاکستان کے آرمی چیف کو کرسی کا چسکا لگ جاتا ہے صاحب بڑے بنگلے بڑی گاڑیوں رشوت بھی کافی لیتے ہیں وہ لوگ تو ان کو عادت ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بھارت پاکستان کے بیچ جنگ ہو تاکہ باجوا صاحب کو ایکسٹینشن ملے باجوا صاحب بہت غلط بات ہے ہزاروں آدمی مر جائیں گے پہلے میں انڈین سائٹ کے دو آرمی جنرلز کے رییکشن لیلوں پھر میں آپ کی پاس آوں گا تیمور شامل میں قویقلی اے جی بی جنی آپ کی پاس آتا ہوں عمران خان نے آج ایک وکٹم کارٹ کھیلنے کی کوشش کری اور اس وکٹم کارٹ کو منسٹری آف ایکسٹینرل افیرز نے سیرے سے نکار دیا ثبوت مانگنا ناکاروائی کرنے کا سب سے بڑا بہانہ ہے یہ ایمی اے نے بولا ثبوت آپ کے گھر کے اندر چھپا بیٹھا ہوا ہے ثبوت کو آپ بھار سے منگوا رہے ہیں پرائم منسٹر آف فیلڈ سٹیٹ مسٹر عمران خان جو یہ امیش دیکھئے جو پاکستان کے عمران خان نے آج کہا ہے اس سے سن کر کسی کو کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے یہ ایک فیس سیونگ ڈیوائس ہے یہ ایک دنیا کو گمرا کرنے کی ایک طریقہ ہے یہ ایک اپنے دیش واسیوں کو تسلی دینے کی طریقہ ہے کہ بھارت ہمارے اوپر میں سب تھوک دیتا ہے ہم نے یہ نہیں کیا آج انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں کہ یہ کشمیر میں پاکستان کیوں کرے گا یہ وہ اپنے آئیس آئی سے پوچھے اپنی فوج سے پوچھے جب کارگل میں اٹیک ہوا تھا تب شریف نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم لیکن مشرف نہیں کیا تھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تیمور شامل میں آپ کی بات آتا ہوں بینہ لاغ لپیٹ کے تیمور شامل لاغ لپیٹ تو سمجھتے ہوں گے ادھر ادھر کی بات نہ کھریئے بلکل پس سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے آپ کے وزیر آزم کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دیجئے ثبوت تو سب سے بڑا مسود حذر ہے تاہ صدقی نے اپنے ٹویٹ میں کہا اس کا دفتر بند کریے جیشن محمد کا بتائیے کیا کریں گے آپ پھر کہا ہے کہ ثبوت مانگتے پھر رہے ہیں سیدھا اور سادھا جواب سیدھا اور سادھا جواب یہ ہے کہ وہ جو کئی سو ٹن کا ایکسپلوزیو لے کے عدیل دار آپ کے فوجیوں پر حملہ کر دیتا ہے وہ آپ اس کو پکڑینا آپ اس کی جانکاری حاصل کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری تیمور ایک سیکن رکھئے تیمور شامل اس کی ذمہ داری کس نے لی خود بولی آپ کس نے لیے ذمہ داری تیمور شامل جیشن محمد نے لی جیشن محمد کا سرگناہ کہا رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے نہیں تیمور تیمور آپ مجھے بتائیے اس کو تو آپ نے استعمال کرا اس اعتقیقہ تو آپ نے استعمال کرا میں سوال بڑا سبس پوچھ رہا ہوں میں آپ کے سوال بڑا سیدھا پوچھ رہا ہوں تیمور شامل ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں تیمور شامل تیمور شامل ایک سیکنڈ ایک سوال جیشن محمد نے ذمہ داری لی نہیں لی جیشن محمد کا چیف کھا پر ہے تہا سندقی نے کیوں لکھا یہ آپ کی انٹریجنس انگیسیز کھا پر رہے ہیں تہا سندقی نے لکھا یہ کیا چھوٹی باتیں بول رہے ہو آپ دوسرا چھوٹ پڑھوں میں ابھی دوسرا چھوٹ پکڑوں اور بولوں بولے بولے آپ آپ نے بولا اب اب سنیے لیکن آپ کشمیر کے ایشو کو کبھی بھی اس پر بات نہیں کریں گے آپ آپ نہتے شہریوں اپنے کشمیریوں کو مارنا ان پر ظلم کرنا جب تک بند نہیں کریں گے آپ کے ساتھ کشمیر میں یہی ہوتا رہے گا تیمور 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 رکھیں تیمور 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 کشمیری ہندوستانی ہے تو کشمیریوں کی ارضی چندہ کرنا بند کر لیا آپ لوگ آپ کشمیریوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں پتہ نہیں ہے آپ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ دنیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کچھ مرانا نہیں جانتے صرف آتنک مرانا جانتے ہیں the only thing what Pakistan gives to the world is terrorism you are a terrorist country you are a terrorist country you should get it in and out آپ نے کہا تک بہتی دیش ہے اس کے لئے میں کچھ نہیں ہے آپ کے احسیت اور آپ سنیے آپ کی کھیرات کی بات سنیے آپ کے ارتبستقچر ملائی ہوئی ہے آپ خود آپ خود اور ہر پاکستانی ایک لاکھ کے کرزے کی نیچے دبا ہوا ہے پر پرسن یہ حیثیت ہے آپ کی بڑی بڑی ابھی انٹی پاکستان سینٹیمنٹ کی ضرورت ہے آپ تو چاہیں گے کہ پاکستان اور انڈیا میں کشیدی ہو آپ کی بی جے پی کو ضرورت ہے ابھی آپ بی جے پی کو چھوڑیے پاکستان بی جے پی سے بڑی تکلیف ہے ہر پاکستانی کو بی جے پی سے بڑی تکلیف ہے کمال کی بات ہے ہمارے الیکشن ہم اپنے آپ نبٹ لیں گے آپ کو بی جے پی سے بڑی تکلیف ہے صبح شام بی جے پی بی جے پی موڈی موڈی اور کچھ آپ کے بات نہیں ہے میں آپ کو پروف بتا رہا ہوں جیسے محمد کا چیف وہاں رہتا ہے آپ نے بولا میں بڑا جھوٹ بتاتا ہوں آپ کا آپ نے بولا جھوٹ اب جھوٹ نمبر دو سنیے باپ کا آج ایکسپوس کر دوں گا سعودی عرب کے پرنس کے پاکستان دورے کے چلتے پرتکریا دینے میں دیری ہوئی ہے عمران خان صاحب نے بولا سب کے سامنے بولا سچ کیا ہے باپ مجھ سے سنیے سعودی عرب کے پرنس 17 فروری کو پاکستان پہنچے پولواما میں حملہ 14 فروری کو ہوا تو جناب تین دین تک کیا کر رہے تھے آپ سمبت پاترہ آئیے سائی سکرپٹ لکھ رہا ہوگا کی کیا بولنا ہے اب سمبت دیکھئے امیش بھائی جہاں تک عمران خان دوارا جہاں تک عمران خان دوارا سبوت مانگنے کا سوال ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں پہلے عمران خان سبوت دے کہ وہ پرائیم منسٹر ہیں پاکستان کی وہ تو پپٹ ہیں وہ سبوت دے کہ وہ آئیے سائی کے اشارے پر کام نہیں کرتے ہیں وہ سبوت دے کہ وہ پاکستان کی آرمی کے اشارے پر کام نہیں کرتے ہیں وہ سبوت دے کہ وہ آتنکوادیوں کے ہی سارے پہ کام نہیں کرتے ہیں جو ویکتی دیپ سٹیٹ کے اشارے پہ کام کرتا ہے جس کی خود کا کوئی وجود نہیں ہے وہ کیا سبوت مانگے گا دوسری بات ہے چھے منٹ تو ان کے پرائی منسٹر بول نہیں پاتے ہیں چھے منٹ میں بائیس کٹ ہے بائیس کٹ مطلب چودہ تاریخ سے آئی ایس آئی آتنکی اور آرمی ان کے سکرپٹ لکھ رہے تھے اور وہ جوڑے جا رہے تھے بائیس کٹ کے بعد یہ چھے منٹ کا چنگ پورا تیار ہوا جہاں تک سبوت کا وشہ ہے آتنکواد کو لے کر پاکستان سے بڑا کوئی سبوت نہیں ہے the whole country پاکستان is a سبوت آج وشو میں کہیں بھی آتنکی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جو فوٹپرنٹ ہے اس کے پدچن پاکستان تک جاتے ہیں آپ دیکھیں ایران نے ابھی ریولیوشنری گارڈ کو مار دیا آپ نے ایران بدلہ لینے کے لیے کمرکس کے بیٹھا ہوا ہے بھارت کے ساتھ جو کیا وہ تو ہم ڈیویٹ کری رہے ہیں دیکھی رہے ہیں آفگانستان ایک دم لال لال آنکھے کر کے پاکستان کے اوپر گرہ رہا ہے بانگلہ دش بانگلہ دش کے اندر آتنکی حملے پچھلے سال آپ نے کیا تھا پورا کا پورا سارک سمیلن رد ہوا نہ نیپال آیا نہ بانگلہ دش آیا نہ شلنکہ آیا یہ تمام دش کیا جھوٹ بول رہے ہیں پورا وشو آج ایک مت ہو کر بول رہا ہے کہ پاکستان کا نام پاکستان نہیں ٹیروریستان ہے تیروریستان دھکار ہے تیمور پہ اور دھکار ہے ان کے پردان منتری پہ جی تیمور میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن میں سید رزوان کو موقع دینا چاہتا ہوں رزوان صاحب آج آپ نے سنا جو پاکستان کے وزیر آزم پردان منتری نے بولا کئی کٹس کے بعد بھی وہ جھوٹ کو چھپا نہیں پا ہے سب سے بڑا جھوٹ تو یہ کہ میں نے ریسپونس پہلے اسٹری نہیں دیا کیونکہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس آئے ہوئے تھے وہ سترہ فروری کو آئے چودہ فروری کو اٹیک ہوا اتنا بڑا جھوٹ کس ایمانداری سے بول رہے تھے کس ایمانداری سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے جی امیش بھائی جی امیش بھائی جہند وندے ماترام دیکھیں امیش بھائی چاہے رسس ہو بی جے پی ہو میڈیا ہو یا عام اس دیش کی جنتہ ہو پندرہ سے بیس سال میں پاکستان کو لے کے ان کے سوچ میں کچھ اٹھاو آتا ہے کبھی گراوٹ آتی ہے میں نے آپ کو اپنا ٹائمز آف انڈیا کا ایک چھوٹا سا رائٹ اپ بھیجا تھا آج سے پندرہ سال پہلے میں ایک واحد ایک اکیلا ہندوستانی ہوگا جو بیس سال سے ایک بات رٹ رہا ہے صرف ایک بات دو سال سے میڈیا کے سامنے میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ کون ٹیررزم کر رہا ہے میں ثبوتوں کے چکر میں نہیں پڑتا صحیح غلط کے چکر میں نہیں پڑتا میں ایک بات بولتا ہوں جنگ کی بات نہ کرو انڈس ریور کی بات نہ کرو اس کے علاوہ پاکستان سے سارے رشتے سارے اے ٹو زیڈ اپنے ختم کر لو جو کرکٹ بھی تم پاکستان میں کھیلنے نہیں جاتے ہو تم اس مارے نہیں جاتے ہو کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے لیکن تم باہر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہو اور ان کے سیدے بھی بانتے ہو جس کو تم سپورٹس مین سپریٹ کا نام دیتے ہو اس عورت کی سپورٹس مین سپریٹ سوچو جو آج اپنے پتی کو اپنے پتی کی لاش کو لاش کو فلائنگ کس دے رہی تھی اور اپنے اپنے شہید پتی سے کہہ رہی تھی آئی لیو ہم لوگ بے شرم ہیں بے شرم ہمیں اپنی عزت کرنا نہیں آتا دوسرا ہماری کیا عزت کرے گا پاکستان سے نرین مودی جی سات دن کے اندر دوت آواز بند کرو ورگا بند کرو ٹریڈ بند کرو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ڈبلو ٹیو کے ممبر ہیں ہم آئی سی سی کے ممبر ہیں میں بی جے پی سے پوچھتا ہوں کہ آپ یونائٹن یو این کے بھی ممبر ہیں سمیت بھائی کیا آپ نے سرجکل سٹرائک کرنے سے پہلے یونائٹن نیشن سے پوچھا تھا آپ کی بھابنہ سمجھ میں آ رہی ہے رزوان صاحب رزوان صاحب آپ کی بھابنہ سمجھ میں آ رہی ہے تیمور شامل تیمور شامل اس سمیں دیش کی بھابنہ یہ ہے آپ نے بات کی آپ نے بات کی اپنے فوجیوں کی وہ کشمیری نیہتی عورتیں وہ بچے جو اپنے باپ کو دفناتے ہیں روزانہ جو اپنے ان کے بھائی مارے جاتے ہیں جو ان کے خاون مارے جاتے ہیں جو ان کی عورتیں مارے جاتی ہیں جو وہ پیلٹ گنز ہیں جو وہ ہسپتال ہیں جو وہ ایفیلنسز ہیں آپ ان کی بات نہیں کرتے ہیں آپ ان کشمیریوں کی بات نہیں کرتے ہیں آپ اپنے فوجیوں کی بات کرتے ہیں آپ ان کشمیریوں پر ظلم کرنا بند کریں تیمور تیمور بچے معصوم بچے پیلٹ گنز استعمال کرتے ہیں آپ ان پر آپ ان کے ہسپتالوں پر حملے کرتے ہیں آپ ان کے جنازوں پر حملے کرتے ہیں آپ ان کے بیلنسز پر حملے کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں آپ کیوں مانتے ہیں ان کو آپ ان کو ان پر ظلم کرنا بند کریں آپ ان کو قتل کرنا بند کریں آپ جب تک قتل کرنا مجھے شرم آتی ہے آپ کے ساتھ کشمیر میں ایسا ہوتا رہے گا آپ کو کشمیر میں ظلم و ستم بند کرنا پڑے گا ارے چھوڑیے آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ اپنے ملک کو تباہ اپنے کھرکتا ہے مکیش کنم میں آپ کو بتا ہوا مکیش کنم میں آپ کو بتا ہوا جیری بکشی جیری بکشی ریسپونڈ جیری بکشی دیکھئے یہ تیمور صاحب نے ایک بات اٹھائی یہ جو ہے جائش محمد نے نہیں کیا یہ دار نے کیا تیمور صاحب میری جندگی بیٹ گئی ہے لڑتے لڑتے ٹیرریسٹ ایریاز میں میں بچے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ عمر کے چھوٹے ہیں میں نے بہت دندگی دیکھی ہے کاؤنٹر ٹیرریسٹ آپریشنز دیکھے ہیں جو سیو سائیڈ بومبر ہوتا ہے بہت ہی یتیم انسان چنا جاتا ہے اس کو ڈرگز کھلائی جاتی ہیں اس کو ہپنو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو مہرہ بنا کے مروا ڈالا جاتا ہے اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ ایک پاکستانی گازی کمران تھا جو کی کل مارا ہے ہماری فوج نے اس نے پیچھے چھپ کر ایک کشمیری مہرے کو آگے کر کر مروا دیا اس پر جو ہے ساڑھے تین سو کلو کا ایکسپلوزیب بھٹوایا تیمور شامل آپ کا آپ کا دیش آتنگ پروستہ ہے تیمور آپ کا دیش آتنگ پروستہ ہے آپ کو ایران کہتے ہیں آپ آتنگ کی ہے سنیے ایران کہتے ہیں آپ آتنگ کی ہے افغانستان کہتے ہیں آپ آتنگ کی ہے امریکہ کہتے ہیں آپ آتنگ کی ہے بنگلہ دیش کہتے ہیں آپ آتنگ کی ہے آپ سے کوئی بات کر کے تو راضی نہیں ہے آپ نے سار کیا تھا کوئی آیا آپ کیا بتائیے سار کیا تھا آیا آپ کیا کوئی بتائیے دنیا کو بتائیے آپ بکشی صاحب ہمارے بڑے ہیں سینئر ہیں ان کی میں نے بات سنی ہے لیکن بکشی صاحب میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ سو سائٹ بومبر تب بھی بنتا ہے جب آپ اس کے بچوں کو اس کی ماں کو ان کے خاندوں کو ان کے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں تب بھی بکشی صاحب سر بکشی تب بھی ایک مسوئی سائٹ بومبر اس چیز پر امادہ ہوتا ہے تیمور 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 آپ اپنے آپ اپنے آپ اپنے پردار منطری کی طرح کورا کرارا چھوٹ بول ہے جی آپ مکیش کرنا مکیش کرنا دیکھیں مکیش کرنا لیٹ مکیش کرنا ریپلائے سمبیت سمبیت آل کم ٹیو مکیش کرنا مکیش کرنا مکیش کرنا یور ریپلائے ٹو تیمور دیکھئے ایک مشہور کہاوت ہے کہ کھسیانی بلی کھمبہ نوچے جب بلی کھسیانی ہو جاتی ہے تو وہ کھمبے نوچنے لگتی ہے اور یہ بھی ایک بات کہاوت کی طور پر جانی جاتی ہے کہ جب چور کی چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا جو ایک میکنیزم ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے اس نے چوری کی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے ثبوت بھی مل جائیں گے تو وہ کیا کس بات کا سہارا لیتا ہے وہ اگریسی ہو جاتا ہے وہ اپنے ڈیفنڈ میں اگریشن لے آتا ہے اور وہ ساری باتیں جو اس نے کی ہے دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان اس وقت وہی کر رہا ہے پورے ورلڈ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیرریزم اپچتا ہے کھیتی جو ٹیرریزم کی ہوتی ہے وہ پورا ورلڈ جانتا ہے کہ پاکستان کی بھومی پر یہ ٹیرریسٹ جنم لیتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں تیمور جگی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اپنا کشمیر کے بچوں کو اور کشمیر کے ان لوگوں کو آپ لوگ تنگ کر رہے ہیں ارے بھئی ہندوستان کا ابھن حصہ ہے کشمیر کشمیر سورگ ہے سورگا تب بھی گریہ سی جب آپ بولتے تھے اس کے بارے میں کیا ہمارے ہندوستان کے لوگ ان کے بچوں کو تنگ کر رہے ہیں تنگ آپ لوگ کر رہے ہو وہاں پر جو حصہ آپ بچوں کو پیسے دے کے پتھر پھکوا رہے ہو جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے ان کو آپ لوگ فنڈنگ کرتے ہو میں بہت سنا آپ کو بہت سن چکا ہوں آپ کو بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ بیچ میں خود مت بولیے آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے میں پندرہ منٹ سے سن رہا ہوں آپ کی باتیں پانچ باتیں میری ہو جانی دیجئے اس کے بعد آپ پندرہ باتیں بولیے ہیں کشمیر کے بارے میں مت بولیے آپ کو حق نہیں ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے میں اپنے بچپن میں ہر سال کشمیر جاتا تھا کشمیر جیسی جگہ نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے تباہ کر ڈالا ہے وہاں کے ٹوریزم وہاں آپ پورے کا پورا جوگ بھی کچھ وہاں پر لوگ رہتے تھے شانتی سے ہر سال شکارے چلاتے تھے ہم لوگ آتے تھے تیوریزم بلک خراب کر دیا آپ آپ کو ثبوت کیوں چاہیے کس بات کا ثبوت چاہیے آپ کو بچپن میں جاتے تھے بہت اچھی بات سنہ صاحب لیکھئے اب آپ کیوں نہیں جا سکتے اس لیے اب آپ کے لوگ اس لیے نہیں جا سکتے آپ بچپن میں جاتے تھے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے آتن کو بہت دیش کے ہندو پندیت ہمارے ہی دیش میں شرانارتی بن کر رہ رہے ہیں ہمارے ہی دیش کے ہندو پندیت بیس سال سے ہمارے ہی دیش میں ریفیجی بن کر رہے ہیں اور آپ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کیوں کیوں اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایسا محول بنا دیا ہے وہاں پر کشمیر میں تیمور تیمور ہم نے جو محول بنایا ہمیں پتہ ہے ہم ہندو کو باہت نکالیں گے اور آپ کی پاکستان میں نہیں رہنے دیا ہندووں کو آپ نے نہیں رہنے دیا آپ سے زیادہ آپ سے زیادہ آپ سے زیادہ کومنل کوئی ہو نہیں سکتا آپ سے زیادہ کومنل کوئی ہو نہیں سکتا آپ صرف پھرے آپ لوگ صرف پھرے صرف پھرے کومنل ہو اپنے آپ کو تو برباد کر رہے ہو دنیا کو بھی برباد کر رہے ہو ایران کہتا ہے آپ آتنکی ہو افغانستان کہتا ہے آپ آتنکی ہو بانگلہ دیش کہتا ہے آپ آتنکی ہو امیریکہ کہتا ہے آپ آتنکی ہو کوئی محفوظ نہیں ہے آپ نے تو سیفران دس سیکنڈ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ میڈیا کے اتنے مجھے ہوئے انکر ہیں آج جو آج جو بیوہ عورت اپنے شہید میجر کو فلائنگ کس دے رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی سنیے میری بات آپ میری بات سنیے تیمور چپ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے آج جو میری بات ہونے تو پہلے جو آج عورت اپنے شہید پتی کو آئی لیو بول لی تھی یہ آپ نے یہ آپ نے امیج بھائی اس مارے دکھایا یہ آپ نے اس مارے دکھایا کیونکہ وہ چوالے شہیدوں کے کرم میں اس کی شہادت ہوئی تھی اگر یہ میجر اکیلا مرتا تو کوئی بھی میڈیا اس عورت کو آئی لیو بولتا ہوا نہ دکھاتا تب بھی دکھاتا ہم لوگ جب تک ریاکشن نہیں دیتے جب تک ہمارے پچاس لوگ نہیں مر جاتے مظلوم بچے ایک مرتا ہے تو مرتا ہے ریزوان 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 تیمور شامل کے دیش کو ختم کرنا ہوگا یہ دیش انسانیت کے لیے بہت بڑا دھبا ہے سمبت پاترہ سمبت پاترہ دیکھئے ایک ایموشنز کا بھاو ہے ایک اس دیش میں گستہ ہے جینی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا ایک ذمہ داری ہے بطور پردھان منطری عمران خان نے جو اٹریس کانفرنس کری پاکستان کے اپنے لوگ کہہ رہے کہ بہت بڑا ڈزاستر تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ڈر اور خوف چہرے پر ہے اور ایمی اے نے ایک بی فٹنگ رپلائے دیا ہے دیکھئے امیش بھائی دیکھئے امیش بھائی ابھی مکیش جی نے کہا کہ کھیسیانی بلی کھمبا نوچے میں ایک محاورہ اور کہتا ہوں کہ بہنس کے آگے بین کیوں بجا رہے ہیں یہ پاکستانی بہنس کو بیٹھا کے ہاں ہاں سبوت ہے ہمارے پاس سبوت ہے ہم سبوت دیں گے تم آتنگ کی ہو یہ بہنس کے آگے ہم بین کیوں بجا رہے ہیں یہ بہنس نے کب سمجھا اس کو تو سبوت ہم نے 26-11 کے بعد بھی اس بہنس کو ہم نے دیا تا بین بجا بجا کے یہ سمجھ گیا پلوامہ پٹھان کورٹ کے اٹیک کے بعد بھی اس بھینس کے آگے ہم بین بجا رہے تھے یہ سمجھ گیا اس بھینس کو بیٹھا کے ٹی وی چینل میں بھینس کے آگے بین بجانا ہم کو بند کرنا ہوگا نمبر ایک ان کو سمجھانے کی کوئی عوض شکتہ نہیں ہے یہ وہ لاتوں کے بھوت ہے جن کو پکڑ پکڑ کے ایسی پٹائی ہونی چاہیے تب جاکہ یہ سمجھتے ہیں یہ باتوں سے نہیں مانتے نمبر ایک کشمیر کو سمجھائیں کشمیروں کو سمجھائیں آپ دنیا میں بہت کنی پھین ہے آپ آران سے بڑھنی چاہیے ٹی وی پہ بھی نہیں کوئی آرام سے نہیں کوئی آواج نیچے آواز سنو آواز نیچی کر کے چوب چھا بیٹھو چھا چپچاپ آواز نیچی کر کے بیٹھو ہمارے دیش کے چینل میں آکے ہمارے پینتالیس جوان کو شہادت کے راستے میں پہنچانے کے بعد یہاں تمہاری حیمت ہو رہی ہے بات کرنے کی کیسی حیمت ہو رہی ہے آنکھ نیچے کر کے کونے میں بیٹھے رہو بلایا تو دھککے دے کے باہر بھی کرنا آتا ہے چپچاپ آنکھ نیچے کر کے بیٹھے رہو اور تھوڑا بہت بھی عجت باقی ہے تو اپنا بوریا اب اس طرح اٹھا کے چلے جاؤ اب سنو چپچاپ یہاں ہائی سکول والی باتیں آپ میں نے کہا نا آپ وہ بہنس ہے جو لاتوں سے مانتے ہیں یہ باتوں سے ماننے والی بہنس نہیں ہے آپ کو بوریا بستر کشبیر سے اٹھانا پڑے گا سنو میری بات چپچاپ اب ہلا مت مچاؤ آرے بھائی آئی اس کو شرم بھی نہیں آتا ہے پانچ پانچ یودھ ہارنے کے بعد داتوں چلے چپچنے یہ ناک رگڑ رگڑ کے جیڈی بکشی جی سے ان کے لوگ مافی مانگ رہے تھے جینی صاحب سے مافی مانگ رہے تھے بانگلہ دیش کے بعد ناک رگڑ رگڑ کے ان کے جوتوں میں ناک رگڑ رہے تھے اس کی حمد دیکھو بانگلہ دیش تک سب پاتھ رہے تھے بچاؤ 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 مجھے بچاؤ اندوستان ہم پہ حملہ کر دے گا ہم بچ نہیں پانگے آج امران خان کیا کر رہے تھے بچاؤ بچاؤ ہی تو کہہ رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ہم بھی کھالی نہیں بیٹیں گے ہم بھی کچھ جواب دیں گے کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے آتنگ کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا تیمور شامل تیمور شامل تیمور شامل مجھے یہ بتاؤ تیمور شامل مجھے یہ بتاؤ سیدھی لڑائی ابھی تک اتحاف پہ کبھی جیتے ہو ہندوستان سے اتحاف پہ کبھی جیتے ہو ہمیں کارکل ہارے پیسٹ ہارے اکتر ہارے اتحاف میں آپ کو کیا سننے ہوگی بہش کی بات چھوڑے کیا ہوگا اس کو آپ پہ کشمیریوں نے کشمیریوں کے پہو پہنös پر ناگر د کرتے ہیں یہ سبوت سبوت کی بات کر رہے ہیں یہ سبوت سبوت کی بات سنیے نا یہ تو 911 کے بات کہتے تھے کہ اسامہ بن لادن پتہ نہیں کہاں چلا گیا گھوپا نگل گئی دھرتی کھا گیا کہاں چلا گیا پتہ نہیں کوئی سبوت نہیں ہے اسامہ بن لادن کا بلکل وہ ابوٹ آباد میں 500 میٹر کے دوری پہ جہاں ان کے ملیٹری اکیڈیمی ہے وہاں پکڑا گیا اسامہ بن لادن مسود اوہ سکتا ہے عمران خان کے گھر میں ہی رہتا ہوں سبوت ہم سے کامرے میں بریس کامرنس کرتے ہیں اس کے بغلوالے کمرے میں مسود سنیے 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 میری بات سنیے آپ آپ اپنے ایک بات میں بتاتا ہوں سب کو بھول جائیے پیشاور کی ماہوں کا آز یوڈیو دکھائیے بھولو نا بات کریں گے تم چلاؤ مجھ شانتی سے بیٹھ کے کافی پی ہو یہاں کے سبوت سبوت مت چلاؤ چند پہ اچھل اچھل کے شانتی سے بیٹھ جاؤ دیکھو عمیش بھائی یہ پیشاور کی ماہیں آپ کی بچوں کی لاش کو گودھ میں لے کر رہی تھی بلک 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 آپ روتے کیوں ہیں اے بھائیہ آپ روتے ہیں کہ اگر آپ پہ حملہ ہوا تو آپ سے عمیش بھائی روز ایک آتنکوادی کے ساتھی کو پکڑ کے لیا تو آپ لوگ الیکشن یہ کہاں سے الیکشن آگئے ہیں آپ کے آپ کی تو چاندی ہو گئی ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملیں ایک چکم تیمور تیمور آپ کو ہمارے الیکشن سے کیا لینا دینا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بی جی بی کی چاندی کیوں دکھ رہی ہے آپ کو بی جی بی سے کیا پریشانی ہے ہمارے دیش کی سیاسی پارٹی ہے بی جی پی کانگریس ہو اس بھی ہو وہ آپ اس میں نبٹ لیں گی آپ کا کیا مطلب ہے آپ کا کیا مطلب ہے آپ کیا کوئی پردار منتری بنے ہم کچھ بولتے ہیں کیا کمال کی بات کرتے ہیں آپ آپ کو بیسک ایڈکیٹ بھی نہیں ہے گئی بیٹ میں بیٹھنے کی آپ دوسرے ملک کے چینل پر ہیں آپ ہماری انٹرنل پولٹکس پر بولنے والے کون ہوتے ہیں آپ نے بلایا نہیں آپ ہماری انٹرنل پولٹکس پر بولنے والے کیوں ہوتے ہیں what is your problem I know you hate نریندر موطی آپ کو نریندر موطی سے ڈر لگتا ہے نہیں 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 امیش میں تیمور شامل سے میں تیمور شامل سے ان کی بات پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کشمیر میں لوگ اسی طرح سے مارے جائیں گے جب کسی کے بھائی کو یا ماں کو یا اس کے باپ کو مارے گا میں تیمور شامل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھائیوں کو ماں کو بہنوں کو باپ کو مرواتا کون ہے وہ بھی تیمور شامل اور ان کے آقا مرواتے ہیں پاکستان سے پیسہ بھیجتے ہیں ہریات کو پالتے ہیں جو پی ڈی پی کے جو جو نیفیریس جو گینگسٹرز ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں یہ پتھر پھیکتے ہیں صحیح کا آپ نے بلکل صحیح کہہ رہا ہے جو اتنی ساری جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ ہے جمہو کشمیر کو مارتے ہیں جمہو کشمیر کا کوئی اور فرنٹ ہے یہ سارے کتے یہ سارے کتے ان پاکستان میں تیمور شامل جیسے انہوں نے پالے ہوئے ہیں انہوں نے پالے ہیں اور یہ تھوپ رہے ہیں ہمارے اوپر میں ثبوت مانگتے ہیں کیا ان کو ثبوت نہیں دیا گیا ثبوت تو ان کے خود کے دیش میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا جشِ محمد کا جو لیڈر ہے اس نے کہا کہ ہم نے کیا اور یہ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں یہ بول رہے کہ ہم کیوں کریں گے کشمیر میں ہم ایسا کیوں کریں گے کشمیر میں اے اپنے فرورت سے پوچھو اپنی آئی ایس آئی سے پوچھو جو پتاتے تک نہیں ہیں اپنے پولٹیکل نیتا کو کیونکہ عمران خان وہاں پر کٹو ہے عمران خان کو پتا بھی نہیں عمران خان کو تو اٹھا کے ایک کچھ پر پٹھا دیں گے اوکی تیمور 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 آپ بار بار کشمیر کا آج کشمیر پر تھوڑی بات کر ہیتے ہیں ایک سیکنڈ آپ لوگ پالتے ہیں کشمیر میں تو آپ بھی کشمیریوں کو مار رہے ہیں آپ بھی کشمیریوں کو مار رہے ہیں آپ ریڈیکلائز کرنے کی 5% کشمیریوں کو کوشش کرتے ہیں اور پھر ان 5 سے 10% کو مارنے کا مارنے کا عطق پریاس کرتے ہیں سچائیہ آپ کی یہ ہے دنیا آپ کے کھیل کو سمجھ چکی ہے آپ ایک خوض ہو چکی ہے دوسری بار ایک مجھے تیمور رہی تیمور ہون اے جی بھی جینی ہولڈ آن اے جی بھی جینی ہولڈ آن اے جی بھی جینی ظلم کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا تیمور ہیئر می آؤ تیمور ہیئر می آؤ تیمور سوال سنیے سوال سنیے اتمنان سے سوال کو سنیے آج عمران خان نے بولا کہ بھارت نے اگر حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے بلکل ہر ملک کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جواب دے آپ بھی جواب دیجئے گا یہ کون سا بڑا انٹرنیشنل نے امیش بھائی یہ کہہ کو تیمور تیمور کر رکھا یہ کون سا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا چیف جسٹس ہے ہوا ہے نہیں یہ کوئی چیف جسٹس نہیں ہے یہ ایک چکن نہیں اگر ہم نے ان کو نہیں ایک چکین سنبت سمبت سمبت سنبت سمبت سنبت 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 کون ہے اس کو سمبت لہاntام سامحل سامحل سامحلکہ کیاں دے گی کہ ہمیں سکھا رہے ہیں یہاں پہ آکے ست کھانی کو نہیں ملتا ہے اس تیکلpar یہ چاہے پینے آتا ہے یہاں پہ تیکلار آپ کے بتانے کی کہلیں کہ اگر آمدھیں جھوڑیے آپ کا دیش کس سے چاہے مانگ کے پیتا کس سے بسکٹ کھاتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤں بھی آپ کے ایک نومی کی ٹرڈیشن کیا ہے میں بزنس جرنلسٹ میں آپ کی بفترہ چاہی ہمیں میں آپ کو ایک نومی کی ٹرڈیشن میں آپ کو ایک نومی کی ٹرڈیشن لیکن میں اتنے کپڑے آپ لوگوں کے اتار سکتا ہوں کہ گھر جانے کے وقت گاری میں بیٹھ کے اتنے شرمندہ ہوں گے کہ آپ کو پتا نہیں لگے گا آپ کی اکنومک حیثیت کیا ہے آپ کی آرکھتک حیثیت کیا ہے آپ کو آپ کا ہر ایک انسان جو پاکستان میں رہتا ہے چاہے وہ آتنکی ہے چاہے وہ مولوی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے چاہے آپ ہیں ہر ایک آدمی ایک لاکھ روپے کے کرزے کے نیچے دبا ہوا ہے کنڈیشن یہ ہے آپ کی ملکی دوسری بات اگر آپ کٹورا لے کے چائنہ کے سابنے کھڑے نہ ہو تو آپ آپ کا دیش چلہ مشکل ہے اور آپ جنگ کی بات کرتے ہیں آپ کے تیم جواب دیں گے ارے کہے کا جواب دیں گے آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں آپ آتنک آپ آتنک تو بھیج سکتے ہیں دنیا بھر میں آتنک کے سپلائر ہیں آپ آتنک کے سپلائر ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کا تو آہم بندہ بچارہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے شاید آپ کی جانکاری نہیں ہے آپ کیا ہندوستان سے مقابلہ کر رہے ہیں ہندوستان سے مقابلہ آپ کرنے چلے ہیں ہماری فلم انڈسٹری کتنی بڑی ہے ہماری ارتفرستہ کتنی بڑی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو شرم بھی نہیں آرہی ہے ہندوستان کی ارتفرستہ سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے مزاق اڑائیں گے آپ کا لوگ مزاق اڑائیں گے آپ کا لوگ آپ انڈے سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں سبیت پترا سبیت پترا سبیت پترا کمیلو کے ہولڈ آن مکیش کنن سبیت پترا سبیت پترا امیش بھائی ایک اترے سیریس ایشو پہ ایک نون سیریس پلیئر کو لانے سے یہی ہوتا ہے سیریس ایشو کا یہ تیمور ایک نون سیریس پلیئر ہے اور یہ پاکستان کو بچا رہا ہے اس کو سبابی بات ہے اس کو یہاں لانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو آڈیو کو تو کم کر سکتے ہیں آ آڈیو کو کم کر دیجئے دیکھئے پاکستان آتنکواد کے ساتھ کس پرکار سے ملا ہوا ہے اس کے لیے کوئی سبوبت کی وشکتہ نہیں ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں پھجیت ہو رہی ہے پاکستان کی پھجیت ہو رہی ہے پیشاور کی ماں اپنی بچوں کی لاش کو گود میں لے لے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ ہمارے ملک کے جو نیتا ہیں انہوں نے آتنکوادیوں کو پالا ہے اس لیے ہمارے بچے مارے گئے ہیں ایک ان کا لاؤ میکر ہے جو پارلمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا آج سے ساتھ مہینے پہلے کہ یہ ہاپیس سعید کون سے انڈے دیتا ہے جو پاکستان اس ہاپیس سعید کو پال کے رکھتا ہے آپ دیکھو مسود ازہر کو پال کے پاکستان نے رکھا ہوا ہے مین سٹریمنگ آف ٹیروریزم مین سٹریمنگ پاکستان کے پولٹکس کے مین سٹریمنگ میں ڈیبیٹ میں اس کا کیا مطلب ہے یہ تو یہ تو ڈرتا ہے یہ تو گھر نہیں جا پائے گا اگر ایک لب سچال کہہ جی 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 باہر کھڑا ہوگا مارنے والا اور اس کو ڈھمکاؤ مت نہیں اس کو ڈھمکاؤ مت نہیں تو یہ بھی اڑا لے گا اپنے آپ کو یہ سارے سویسائیڈ بومر بیٹے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہتے ہیں ہمارے دیش میں ٹولٹ نہیں ہے تم لوگوں کو دیماغ میں ٹولٹ پڑا ہوا ہے دیماغ میں اپنے شیف سینر اور رس ایس والے آپ کے تنواریں لے کے بار کھڑیں شیف سینر اور رس ایس کیسے کنی دکھتیں کس سے کر رہا ہے آپ بتاؤ وہ بھی آپ کو بیٹھتے ہیں ورس ایپ میسیجز کے تم بارے ساری دکھت ایس کو رس ایس ساری دکھت ایس کو ہم سے ہے میں میں دکھت ان لوگوں سے ہے تیمور تیمور آپ کا آئینا دکھا دیتا ہوں اور یہ آئینا مجھے آپ کو دکھانے کی دورت نہیں ہے سٹیٹ بینک و پاکستان کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے میں پھر بھی آپ کو بڑے پوائنٹ بتا دیتا ہوں پتھلے چھ مہینے کے پوائنٹ بتاتا ہوں آگے نہیں جاتا آپ کہتے ہیں آپ میں بڑی تاکت ہے بڑی شمتہ ہے پتھلے چھ مہینے میں ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپیہ دھراتل پر پہنچا ہوا ہے کچھ چک کر لیجئے پاکستان سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے میری ریپورٹ نہیں ہے یہ ہندوستان نے تیار نہیں کری اور پاکستان روپیہ کی قیمت لگاتار کم ہو رہی ہے اس لئے بہت بڑے تعداد میں کم ہو رہی ہے تیس پرسنٹ تک ہو چکی ہے اور آپ کے ہر ایک شخص کے اوپر ایک روپے ایک لاکھ روپے کا کرزہ ہے آپ کی فوج واشنگ مشینے کون فلیکس اور جوتوں کے تسمیں بناتی ہے یہ آپ کی فوج کے کام ہے اور آپ جنگ کا جواب دینے کی بات کرتے ہیں اگر ہندوستان نے اٹیک کر تو ہم جواب دیں گے مجھے دھیان میں آتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور جو کھلاری ہارنے والا ہوتا تھا اگر مجھے آؤٹ کرنا تو میں تمہیں جواب دوں گا یہ ایک بچوں کا کھیل نہیں ہے اور عمران خان کو بولی ہے اگلی باری سکرپٹ تھوڑی مضبوط بنا کر لائیں آج اس طرح سے وہ ایک پوز ہوئے ہیں دنیا کے سامنے دیکھئے دنیا کے اچائک کپڑے پھارڑے ہیں پاکستان کے شرم کریے تھوڑی لیکن اس سمیہ کی سب سے بڑی خبر بھارت کی سب سے بڑی کوٹنی تک جیتا بھی تک کی فرانس مسود ازر کے خلاف یو این میں پروپوزر لائے گا اور یو این میں پروپوزر یہ لائے گا کہ مسود ازر آتنگ کی ہے یہ اس سمیہ کی بڑی خبر ہے بھارت کے سمرتن میں فرانس کا یہ بہت بڑا قدم ہے بھارت کی بڑی کوٹنی تک جیت ہے یعنی موجودہ سکتی کے اندر یو این میں مسود ازر پر پرستاب لائے گا فرانس آپ کہہ رہے تھے کون ہے ماستر مائنڈ تیمون شامل ماستر مائنڈ مسود ازر ہے جو پاکستان میں ہے جیسا اسامہ بن لادن تھا دو دن میں پرستاب فرانس لائے گا ہندوستان نہیں اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا آپ کو آتنگ کی مانتی ہے بتائیے پہلا ریاکشن آپ کا کیا ہے اس کے اوپر بھارت کے سمرتن میں فرانس کا قدم ہے ان لوگوں کو مانتی ہے ان لوگوں کو مانتی ہے ان ان فوجیوں کو مانتی ہے جو نہتے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں شاٹ اپ شاٹ اپ تیمون شامل یو کانٹ سے آپ میرے فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تمیز سے بات کروں گے تمیز سے کیا بات کریں گے آپ سے تمیز سے کیا بات کریں گے گلت بلکل کروں گا آپ کہہ رہے فوجیوں کی مقابلہ کر رہے ہیں آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں آپ نے تمیز دکھائی کیا آپ نے تمیز دکھائی آپ کہے کیا آپ کو فرانس آپ بات کرنے لوگوں کی جو جو آپ آپ کو ناکو چنے چپوارے ہیں کشمیری آپ ان پر ظلم بند کریں گے تو وہ آپ کو تیمور 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 شرم کرو تیمور شرم کرو تم کشمیریوں کی بات کرتے ہو تیمور تم کشمیریوں کی بات کرتے ہو آپ لگتا ہے آپ کی بی جے پی جو ہے آپ کی حکومت نے تو ایک پروپرگنڈا اور میڈیا اوپن جلازیا ہے جو بات کریں گی پاکستان کی جو جش محمد کی اور مسود عزر کی بات کرتے رہیں گے مکیش کرنا مکیش کرنا رزوان کچھ کہہ رہے مکیش کرنا پھر میں آپ کے بات آتا ہوں رزوان انڈیا سائٹ سے جواب دینا چاہتے ہیں جواب دیجئے آمیش بھائی میں آپ کے مادھیم سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں میں جنگ کی بات نہیں کرتا سمجھدار آدمی ہوں جوش میں ہوش نہیں کھوتا ہوں میں انڈس ریور کی بات نہیں کرتا ہوں میں سمیت بھائی سے یہ پوچھتا ہوں جس سوال نیچر کے سارے رشتے پاکستان سے بلکل آپ کی بات چاہیے مکیش کرنا میں آپ کو پوکہ دے رہا ہوں مکیش کرنا تیبو شامل کو آپ کے کہنا چاہتا ہوں ناوے چودری بھی پاکستان کے نیتا جھڑ گئے ہیں وہ بھی اس پر ریاکشن دیں گے بڑی کبر آ رہی ہے مکیش کرنا بھارت کی بڑی کوٹ نیتک جیت ہے بھارت کے لیے فرانس لائے گا یو این میں دو دن میں پروپوزل پاکستان سبوت مانگ رہا تھا اب تو سبوت یو این میں دیکھے گا ان کو مکیش کرنا دیکھیں امیش جی دیکھیں میں آپ کے اس آر پار کی پروگرام میں یہی کہنا چاہوں گا میں سمبیت پاترہ کی باتوں سے سہمت ہوں میں جی ڈی بکشی جی کی باتوں سے سہمت ہوں میں ریزوان جی کی باتوں سے سہمت ہوں میں ان جو آپ نے جو تیمور جی کو بٹھایا اس کی باتوں سے سہمت نہیں ہوں ان کو سمجھانا پڑے گا کہنا پڑے گا کان پگڑ کے کہنا پڑے گا کہ کوئی سبوت دینے کے آوشک تھا نہیں ہے وقت بیٹ چکا ہے باتچیت تب ہوتی ہے جب ٹیبل پہ آدمی سامنے بیٹھتا لیکن اگر ٹیبل کے نیچے سے گولیاں چلتی ہے تو باتچیت کا کوئی مدہ نہیں ہوتا کوئی سبوت دینے کے ضرورت نہیں یہ ہندوستان کی مہانتہ ہے مان کے چڑھو آپ کہ محمد گزنوی کو سولہ بار پکڑ کے چھوڑ دیا جاتا ہے بنگلہ دیش کو آزاد کر کے بنگلہ دیش کو آزاد کر دیا جاتا ہے یہ بھارت کی مہانتہ ہے پر آج میں کہوں گا کہ اس سے دو قدم آگے بڑھ کر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کشمیر آزاد کشمیر کے اندر گھس کر آکرمنٹ کر کے وہاں کے ساویٹ ٹیزرڈسٹ گروپ آئی نو بھاونا 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 بڑی ہے بھارت کے رکشنا منطق نے بھی عمران خان کو جباب دیا ہے تیمہو شامل میرے ساتھ ناوے چودری جڑڑے ہیں پاکستان کے نیتا ہیں پی 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 پارٹی کے ناوے چودری پاکستان کو ایک اور بڑا جھٹکا اب یون میں فرانس جی جی اب یونائٹیڈ نیشنز میں فرانس لائے گا مسعود عزر کے خلاف پرستہ وہ آتنکی ہے بتائیے کتنا بڑا جھٹکا ہے آپ کے دیش کے لیے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آپ کا کہ یہ مسعود عزر ہو یا لشکر طیبہ کے حافظ صحیح صاحب ہو یا کوئی اور نام آپ لے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک امیت رکھتے ہیں وہ آپ کا پوائنٹ آو ڈو ہے ہم اس پوائنٹ آو ڈو کا دنائی نہیں کرتے جو آپ کا پوائنٹ آو ڈو ہے لیکن جب آپ کے پاس ثبوت ہے سب چیز ہے تو ہم نے یہی ثبوت کو شیئر کرنے کے لیے بات کی ہم نے تو کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا جیسے محمد نے خود ہی ثبوت دے دیا انہوں نے بولا حملہ ہم نے کیا ہے جیسے محمد نے خود ثبوت دے دیا چھبیس گارہ کے بعد ثبوتوں کی کمی تھی کامل مان سنگ کی سرکار نے دی تھی پوری کے بعد ثبوتوں کی کمی تھی کیا اس ٹائپ کی سٹیٹپنٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کیسی بات کہہ رہا ہے بیسیت نہیں ہوتی دیکھیں نا میری بات چودری صاحب چودری صاحب آپ کس طرح کی بچکانی باتیں کر رہے ہیں جناب میری بات تو سنیجئے جب آپ نے ان کی ڈیٹینشن کی تھی افتار کیے گئے تھے تو ہمارے کوٹ آف لاؤ میں ان کے لیے مانگا گیا تھا کہ بھی آپ ہمیں evidences دیں evidences تو سمدھی ہیں evidences تو سمدھی ہیں آپ تو کہتے تو اسامہ بن لاتن بھی آپ کے آنے ہیں وہ وہی ملا مسود ادھر امران خان کے بگل کے کامر میں بیٹھا ہوگا جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے سچا ہی یہ ہے دیکھیں آج کے نشکرش کچھ نے یاد دیش کی باتیں